پروگرام حالاتِ حاضرہ دیکھنے والوں کی خدمت میں محبت براہ سلام ناظرین پچھلے دنوں دو تین بیانات ایسے آئے نون لیگ کی طرف سے کہیں پہ یہ بتایا گیا کہ لوگ میرے سے اس لیے حصد کرتے ہیں کہ میں بہت خوبصورت ہوں پھر اس کے میاں کا بیان کچھ اس طرح آیا کہ نکاہ کی ضرورت نہیں ہے تو آج ساؤت افریقہ ساؤت افریقہ چلیں گے ہمارے ساتھ وہ محترم آیا جن کے لوگ پروگرام بڑے پسند کرتے ہیں ان سے پوچھیں گے کہ یہ سیاست میں خوبصورتی کا کیا لینا دینا ہے تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے اسلام علیکم والیکم اسلام میں نے کہا مریم نے کہا کہ آپ لوگ حسد کرتے ہیں پی ٹی آئی والے کیونکہ جی بلکل بلکل ہم لوگ پی ٹی آئی والے ہم تو بس صورت ہیں ہم نے تو حسد کرنا ہی کرنا وہ جو بلاسٹک سرجری خاتون ہے دیکھیں میں آپ کو بات بتاؤں وقت جو ہے نا بدل گیا یہ میں نے پہلے بھی جو بات کی ہے ایک دو پروگرام میں میں نے کہا ہے کہ وقت بدل گیا اور اس وقت کے ساتھ جب ہم بدلتے ہیں نا تو اس کو کلمندی کہتے ہیں جب ہم ہات درمی کا مظاہرہ کرتے ہیں نا اور اسی سوچ پہ اڑے رہتے ہیں تو ہم ترقی نہیں کر سکتے پاکستان کا جو علمی ہے نا وہ یہی ہے کہ ہم نے وقت کے گزرنے کے ساتھ جن چیزوں میں ترقی کرنے کی ان چیزوں میں ہم نے ترقی نہیں کی ہم نے اپنے سوچ کو نہیں بتلا جیسے کہ مروسی سیاست پہ ہم لوگ اتنا وہ پتھر بھی طرح ہم لوگ سخت ہوئے ہیں کہ ہم نے مروسی سیاست ہی کرنی ہے اب دیکھیں مریم جو سفدر ہے ایک کو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ مریم سفدر کو مریم سفدر کہا جائے اور اس کو مریم نواز نہ کہا جائے کیونکہ وہ جب شادی ہو جاتی ہے تو شوہر کا نام ساتھ لگتا ہے اور بلاور کو بھٹو نہیں کہنا کو ضرداری کہنا کیونکہ بھٹو تو مریم سفدر کا نانا تھا تو نسل باپ سے چلتی ہے نہ کہ نانے سے چلتی ہے ایک تو بات یہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ جب مریم سفدر جو ہے اس کے ہوتے ہوئے نون لے کو کسی بھی اور سیاسی دشمن کی ضرورت نہیں ہے یہ اپنے ہاتھوں سے اس نے اپنی جو نون دیتا ہے اس کا بیڑا گرہ کیا ہے اپنے باپ کی سیاست اس نے اپنے ہاتھوں سے ختم کی ہے ایک جو لیڈر ہوتا ہے نا اس میں خصوصیات ہوتی ہیں ان خصوصیات کی بنا پر وہ فولورز جو ہوتا ہے نا وہ کیچ کرتا ہے اپنے ٹھیک ہے جو اس کے فولورز ہیں اس کی جو باتیں ہوتی ہیں جو اس کا بیان ہوتی ہیں اس کے ان چیزوں کو فولو کرتے ہیں نہ کہ اس کی ذاتی زندگی کو اب یہ پلاسٹک سرجری کراک رہا کے آتی ہے یہ خوبصورت بند ہے تو کہ ہم اس کے پیچھے اس لیے لگ جائیں کہ یہ خوبصورت ہے اس کی عمر دیکھیں نانی دادی بن گئی ہوئی ہے اس کی پلاسٹک سرجری اور اس کی خوبصورتی سے ہمارا کیا لینا دینا ہمیں تو وہ لیڈر چاہیے جو ہمارے ملک کے لیے سوچے جو پاکستان کی عوام کے لیے سوچے ہمیں ریلیف دے ٹھیک ہے یہ جو ہوتا ہے نا لیڈر کی یہ خصوصیات یہ نہیں ہوتا کہ آپ کو خانسی بھی آئے تو آپ بھاگ کے جا کے تو آپ دوسرے ملکوں میں آلاج کرانے لگ جائیں یہ جو تمہاری تین بھی چھوٹی جو سرجری ہوئی ہے پاکستان میں اتنی اتنی کابلی ڈاکٹر ہیں آپ ساؤت افریقہ میں بھی کئی پاکستانی بہت سارے ڈاکٹر ہیں جو یہاں کے گورمنٹ کے ہوسپیٹل میں کام کرتے ہیں پاکستان میں اتنا ٹیلنٹ ہے لیکن ان لوگوں کو گھنڈی عادت یہ پڑھی ہوئی ہے کہ ان کی حکمرانی صرف پاکستان میں نوملی کی اور پی ڈی ایم جماعت کی لیکن ان کی سارا کچھ ان کی جو زندگی کا داروں مدار ہے نا وہ سارا اوورسیز دوسرے ملکوں پہ آیا یہ چیز جو ہے نا یہ چیز نیو جنریشن کو ان سے خائف کر دیا نیو جنریشن کو ان چیزوں نے نوملیگ اور پی ڈی ایم کو خائف کر دیا کیونکہ یہ موروسی سیاست ہے اور ان یہ ایک مفاداتی ٹولا ہے ٹھیک ہے اور یہ ٹولا ہمیں کسی صورت قبول نہیں کیونکہ ہم ایڈکیٹیو لوگ ہیں ہم پڑھ ریکھے لوگ ہیں ہم صحیح اور غلط کو پہچام دیا وہ آسے جو چالیس پچاس سال سال پہلے کی سیاست تھی نا وہ نہیں آگئی وقت تو بدل گیا لیکن یہ لوگ نہیں بدلے اور جو صفدر ہے اس نے کیپٹن صفدر نے جو الگ سے ہی فتوہ دے دیا تو میں ٹی ایل پی کو کہتی ہوں اور فضلور ایمان ہے جس کو ملانا کہنا ملانا کی طہین ہوتی ہے میں اس کو کہتی ہوں کہ وہ آئیں نا میدان میں اور آکے ذرا بات کریں وہ نہیں کر سکتے وہ اس لیے نہیں کر سکتے کیونکہ ان کا مفاد ایک ہے ایک دوسرے کو ابھی غلط نہیں کہیں گے کیونکہ یہ اپنے مفاد کے لیے کٹھے ہونے میں ہیں تو ان لوگوں کو نا سوچنا چاہیے کہ یہ کس سمٹ میں جا رہے ہیں آپ دیکھیں کہ مون لیگ اور پی ڈی ایم تو مکمل طور پر پاکستان سے فارغ ہے جتنی دیر یہ الیکشن کروانے میں لگائیں گے یہ اپنی سیاست کو اپنے ہاتھوں سے ہی ختم کرتے جائیں گے ان کا برا وقت جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے سٹارٹ کر دیا شروع کر دیا ہے اور یہ اپنے ہاتھوں سے ہی بلندر کری جا رہے ہیں آپ دیکھیں کہ جب سے شہباز شریف حکومت میں آیا ہے اس نے اپنی اور پاکستان کی اتنی انسلٹ کروائی ہے پچھلے دنوں جب دیر دو مہینے پہلے اس نے جپان جانا تھا تو چائنیز لوگوں نے ان کے سفیر نے کہا کہ آپ یہ جو ساٹھ پچاس ساٹھ لوگوں کا ٹولہ لے کے آ رہے ہیں نا ہم ان میں سے صرف پانچ لوگوں کی مزبانی کریں گے یہ انسلٹ کی بات ہے یعنی اور اب جب اس نے ترکی کے دورے کا اعلان کیا تو این ٹائم پہ آ کے انہوں نے فون کی ہے ترکی کے سپیر نے اس نے کہا کہ دیکھیں جی ہم لوگ جو ہیں ابھی اپنی مسئیبت میں فسنے میں اپنے لوگوں کی حل کرنا چاہتی ہیں ان کو ملپے سے نکالنا چاہتی ہیں تو ان لوگوں نے فیفٹی سکس لوگوں کا ٹولہ کٹھا گیا ساتھ لے جانے کے لئے اور انہوں نے منہ کر دیا انہوں نے کہا کہ آپ نے نہیں آنا دیکھیں جب سے یہ کوون شروع ہوا تب سے جو نو پیپر ورک ہے نا وہ نیا مطاریف ہوا ہے یہ جو نون لیگ اور پی ڈیا میں یہ جو پرانے وقتوں کے لوگ ہیں ان کو کوئی نہیں پتا یہ نو پیپر ورک کیا ہوتا ہے یعنی کہ آپ کو کوئی بھی کام کرنے کے لئے خود اب کسی دفتر نہیں جانا پڑتا بلکہ اور لائن میں سب کچھ ہو جاتا ہے آپ پیسے ٹرانسفر کر دیتے ہیں ای ای ایف ٹی آپ کو ای میل آ جاتی ہے فیکس آ جاتی ہے آپ گھر بیٹے کاغذ میں ہوا سکتے ہیں ایک ملک سے دوسرے ملک آپ ایمپورٹ ایکسپورٹ کر سکتے ہیں آپ کی آواز نہیں آ رہی جی جی میں سن رہا ہوں تو یہ میرے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اگر آپ نے ترکی کی امداد کرنی ہے تو ہم یہاں سے ان کو جہاز بیٹے ہیں آپ ان کو ای میل آ فیکس کر کے اظہاریں افسوس کرتے ہیں کہ آپ کا جو نقصان ہوا ہے ہمیں اس پر افسوس ہے یہ جو پچاس آٹھ لوگوں کا ٹولہ لے کے جا رہی ہیں یاشیاں کرنے وہاں پر آپ کے تو اپنے موڑوں میں بھوکننگ پڑی ہوئی ہے تو آپ کی سبینا پر ان کو جا کے وہاں پر یاشیاں کریں گے تو وہ لوگ آپ کے موں پر چپڑے نہیں ماریں گے اور انہوں نے ماری نہیں چپڑے یہ وزیراعظم کے موں کے اوپر بائیس چوبیس کروڑ عوام چیزیں انسلٹ کروا دیا انہوں نے کہا ہمارے ملک نا ہے ہم تو خود مصیبت میں آپ کی پروٹوگول نہیں آپ کو دے سکتے ہیں یہ انسلٹ ہے یا نہیں ہے آپ یہ سوچنے والی بات آپ پڑا نہیں ہے زیادہ سے ہم پہ مسلک کردیا ہے ان لوگوں نے بھی اس کو ذرا سے بھی خیارت نہیں ہے اچھا یہ مطلب ایک ایک چیز پوچھوں اس نے ویسے کرنا کیا تھا وہاں جا کے وہاں پہ تو میں آپ کو بتاتی ہوں جب 89 میں 90 میں وزیراعظم تھا نا نواز شریفیس کا بڑا بھائی تو یہ وطب بھی وہاں پہ زلزل آیا تھا نا تو نواز شریف وہاں گیا تھا ذارے افسوس کرنے تو وہاں پر ذارے افسوس کرنے ان سے تازیت کرنے یہ کہنے کی بجائے جب میٹنگ موٹنگ ہوئی تو وہاں پہ کھانے کا احتمام ہوئے اس نے پیٹ بھر کے جی بھر کے اس نے نواز شریف نے کھانا کھایا وہ تصویریں بھی تھی اس کے بعد اس نے وہ جو ترکی کے جو مشہور کباب ہے اس نے ضد کر کے وہ کھائے اور آپ دیکھیں کہ وہاں پہ تو پھر اس طرح کی نہیں تھی سہولت دوسرے کسی انکرہ کونسا شہر ہے وہاں سے ملتے تھے وہ کباب جو اس کا سیکیٹری تھا نواز شریف کا جو نواز شریف کا سیکیٹری تھا اس نے وہ جہاز میں پرچھ جائے وہ کباب اور یہ کباب وہاں سے کھائے یہ خاص میں کباب ہی کھانے گیا تھا ان کے ساتھ اظہارِ یکجیتی نہیں کرنے گیا تھا یہاں وہ جو مر گئے تھے ان کا افسوس نہیں تھا کہ بھئی یہ جو آپ کے ساتھ حادثہ ہوا ہے پھٹر تیا فاتمی تو یہ ہم آپ کے ساتھ ہیں نہیں وہ اپنی یاشیوں اس کو تو کھانے بھی نہیں اتنا شوق ہے نوازی کشباشی فیملی کو یہ ملک کھا گیا ہے پورا پھر بھی ان کا پیٹنٹی بھر رہا آپ دیکھیں ذرا یہ حالات ہے ان کے تو یہ پھر ہم سے امید کرتے ہیں کہ ہم ان کے فرم ورز بنے کیسے ہم ان کو کیسے فولو کر سکتے ہیں ان کے کرتوود ہی ایسے ہیں اب نو مہینہ میں جو انہوں نے ملکہ بیڑا غرق کیا ہے شباس پیٹ اور فرانہ اور دوماکہ تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ نو مہینہ میں انہوں نے کہاں اس ڈالر کہاں سے کہاں پہنچا دیا تو پھر یہ کہتے ہیں ہم یہ ہمیں ایک وقت ملے گا تو ہم ان کو اور ترقی کریں گے اس ملک کی ترقی کے لئے کام کریں گے منا مجھے نو مہینہ میں ملکہ بیڑا کر دیا انہوں نے سارے اس کے ریزرو ختم کر دیا تو اب یہ کون سی ملک کی اور باقی کون سی ترقی رہ گئی ہے جو انہوں نے کرنی ہے بہت افسوس کی بات ہے اس میں اضافہ کر دوں کہ جو صفیر تھا اس وقت اس نے نواز شریف کو کہا کہ سارا آپ یہاں پہ افسوس کے لئے آئے ہوئے ہیں آزید نہ کریں آزید نہ کریں تو وہ کہہ اگر کو اس نے نواز شریف نے کہا میں ایک افتہ در رہنا تو افسوس ہی کرتا رہا ہوں یہ ان کی اندرونی حالت ہے یہ اتنے بات بخت لوگ ہیں ان کی طرح سے جتنے مردی لوگ مر جائیں ان کی طرح سے پورے پاکستان کا بیڑا گرک ہو جائے کسی ملکہ بھی ہو جائے ان کو کوئی فرق نہیں بڑا ہے ان کو کوئی نہیں ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ صرف ان کو اپنا پیٹ اپنا مفاد دزیز ہے اور یہ حکومت میں آئے کیوں انہوں نے اتحاد بنایا کیوں اس لیے کہ یہ اپنے احنارو کے ذریعے اپنے سارے کیسز ختم کر ہوا ہیں جو ان کی اوپر کرپشن کے کیسز ہیں بلکل بلکل اچھا یہ بتائیے اور جو ان کے معاملات ہیں وہ سیاست آج کا میں نے کہا ایک سوال بھی کارنو سیاست جو چال رہی ہے جب ہی شیخ رشید کو گرفتار کیا ہوا ہے اچھا ایک سوال ہے کہ وہی عدالت پہلے کہتی ہے کہ سندھ گورنمنٹ نے جو کیس کیا ہے وہ نہیں ہو سکتا کیونکہ اس کے اوپر پہلے کیس ہو چکا ہے یہ اسی نمہ اسی دفعہ کے تحر نا جی بلکستان میں بھی کیا ہے انہوں نے اور سندھ میں بھی کیا ہے تو وہ سندھ کی پولیس تو لے جانا بھی چاہتی تھی لیکن وہ جو جس آج انہوں نے کہا ہے کہ نہیں آپ اس کو سندھ نہیں لے کے جا سکتے ایک قسم ایک جو کوئی جن کرتا ہے اس کی ایک ہی ہے مری میں بھی وہی کیس درجہ مری میں بھی وہی کیس درجہ اور مری کے لیے رماند دے دیا راہ داری رماند جی یہ صرف یہ صرف سیاسی مخالفت یہ نفرت یہ ڈرانے کے لیے کہ یہ عمران خان کا ساتھ چھوڑ دیں ہم ان پر تشدد کریں گے ان کے موہ کے اوپر کالے کپڑے ڈالیں گے ان کو ہتگڑیاں لگائیں گے ان کی امسلٹ کریں گے یہ عمران خان کا ساتھ چھوڑ دیں گے اب عمران خان کی کامیابی یہ امدازہ بھی حاصل بھی آ سکتے ہیں کہ چودری نسار وہ بھی پی ٹی آئی میں شامل ہو گیا بازہ پتہ طور پر شیف رشید گیٹ نمبر چار کی پیداوار وہ بھی پی ٹی آئی میں آ گیا پھر سب سے بڑھ کے پرویز الہی مونس الہی وہ دیکھیں اب جو آہستہ آہستہ باشور ہوتے جا رہے ہیں وہ سب پی ٹی آئی میں شامل ہونے کے لیے کر رہے ہیں اور آپ دیکھیں کہ پی ٹی آئی میں جو خاص طور پر نون لیگ ہے یہ خود مریم سے خائف ہو گئی ہے جب سے مریم واپس آئی ہے کیونکہ اس کو سینئر نائٹ صدر اس کو صدر بنا دیا اور وہ جو چالیس چالیس سال سے نون لیگ کی خدمت کرتے جا رہے تھے ان کو انہوں نے ٹھنگا دکھا دیا ہے کہ آپ تو ہماری بھجوزیاں سیدھی کرنے کے لئے ہیں آپ کو پارٹی میں کوئی آلہ اخدا نہیں ملے گا تو اس وجہ سے ان کی اندرہ کافی پھوٹ پڑ چکی ہے لیکن یہ داہر نہیں کرتے آپ دیکھیں شاہد خاکانہ باسی جو کہ ہیں آج احسن اقبال کی بھی چھٹی کے اطلاع آ رہی ہے جی 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 وہ بھی احسن اقبال وہ بھی اس کا بھی استیفہ اور وہ بھی کیونکہ دیکھیں نا وہی بات تو ہی آگئی نا مروسی سیاست کی ٹھیک ہے اب جو اس نون لیگ میں جو بڑے بڑے لوگ ہیں عمر سیدہ ان کے بچے بھی تو جوان ہی ہوں گے نا ٹھیک ہے تو جو نیو جنریشن ہے نا وہ عمران خان کے بیانیاں کو فولو کرتی ہے انہوں نے عمران خان کا بیانیاں خرید لیا نیو جنریشن نے آپ کو شاید بتا ہوگا کہ بھو سے چچیز اور پولیس والے وہ جو فوج کے اغدداران ہیں ان کے بچے اپنے ماں باپ سے کہتے ہیں کہ اپنے باپ کو کہ آپ لوگ یہ کیا کر رہے ہیں جس کا ساتھ دے رہی ہے یہ چیز غلط ہے عمران خان کا ساتھ دے اور وہ منع کرتے ہیں ان کو یہ کافی بات اگہرائی کی سوچنے والی ہے جو ان کے بچے ہیں وہ ان کے ساتھ نہیں ہیں اور وہ ماں باپ کو بلکہ منع کرتے ہیں کہ آپ پی ڈی ایم کا حصہ مت بنیں آپ ساتھ دیں یہ بتائیے یہ ایک بڑا اہم مسئلہ ہے جو اس وقت چل رہا ہے پاکستان میں لوگ کچھ فوج سے خفاہ بھی ہیں جو اعلیٰ قیادت ہے اس سے بڑی پریشان ہے کہ کوئی تبدیلی نہیں آرہی کوئی ایسے اثرات پر نظر نہیں آرہی اور عمران خان کو کہتے ہیں کہ قطر کرنے کا ان کا پروگرام بن چکا ہے آپ کیا سمجھیں ہاں جی یہ پاکستان سیاست جو امریکہ اور لندن کے گرد گھومتی ہے آپ دیکھیں ہمارے آرمی چیف امریکہ چلے گئے امریکہ چلے گئے ہاں جی لندن میں انہوں نے کس کس سے ملنا ہے اور پھر وہ وہاں سے گئے ہیں امریکہ اب جو چیز لندن سے ان کو ملی ہے وہ امریکہ میں کیا اپروگر کے لئے گئی ہے ایک سوچنے والی بات ہے کہ لندن کے بعد امریکہ کی یادرہ پر جانا ایک بڑا معنی خرید سا بات ہے اور پاکستان کے فیصلے شروع سے لندن امریکہ میں ہوتے آئے ہیں بہت ہے تو باز چگہ پر آپ کہہ لیں ایسی سیٹویشن ہے جہاں پہ چیف اف آرمی بھی بے باس ہے یہ بھی میں آپ کو بتاؤ کہ وہ بے باس ہے وہ چاہتے ہیں کہ ملک میں الیکشن ہو کیونکہ اس لیے جو بڑے ہیں یہ سارے چیف اف آرمی اور چیف اف آرمی سٹاف جو ہیں جو ہیں جوائنٹ اوپ چیف اف سٹاف جو ہیں انہوں نے ان ساری پارٹیز یہ جو پی ڈی ایم کے بڑے ہیں سارے ان کو بلائے ہیں اور ان کو انہوں نے کہا ہے کہ آپ جو انتہان دے رہے ہیں اس انتہان میں آپ فیل ہو گئے ہیں تو آپ چھوٹیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے اور آرمی سٹی بڑا گھتے میں تھا یہ آسم منی اور اس نے ڈانٹا ہے ان سب کو شباہ شریف سمیت اور زرداری وزارہ اور بلاول ان سب کو یہ بڑی خفیہ میٹنگ ہوئی ہے اور اس میں اس نے کہا ہے کہ میں جو آٹھ مہینے سے دیکھ رہا ہوں کہ آپ لوگ فیل ہو اس میں تو الیکشنوں کی طرف اس کا ہندر پرسنٹ ہے کہ وہ الیکشنوں کی طرف جائے لیکن وہ بھی بے باس ہے کیونکہ ایک سوپر پاور ہے امریکا اور دوسرا اس کا چیلا لندن میں میں آپ کو بات بتاؤں میں آج سے دو مہینے ڈیر مہینے پہلے میں نے یہ بات اپنے بہن بھائیوں سے کی تھی میں نے ان کو کہا تھا کہ دیکھیں پاکستان کے حالات دو دن میں تبدیل ہو سکتے ہیں اس بات کی میں آپ کو گرنٹی دیتی ہوں اور یہ میں بڑے مصوخ سے یہ بات کرتی ہوں اور میں اس پہ کائم ہوں کہ ایک پنجاب کی جو آبادی ہے وہ باراکڑ ہوگا ہے ٹھیک ہے بات تھوڑی سی سمجھنے کی ہے کہ پنجاب کی آبادی ہے بارہ کروڑ بارہ کروڑ میں سے اگر ایک کروڑ ایک کروڑ بندہ کام نہیں ہوتا ایک کروڑ اگر خود بھینا لیڈرشپ کے نکل کے اسلام آباد کی طرف چلا جائے تو سڑکیں جھن پہک ہو جائیں گے اور دو دن نہیں گزریں گے اگر آج صبح نکلیں بارہ کروڑ آج کا دن آج کی رات کل کا دن کل شام کو میں لکھ کر دیتی ہوں کہ شہباز شریف اسطیفے کے اوپر سائن کر کے تو آپ سمجھتے ہیں کہ قوم میں بھی قوم میں بھی کوئی جوش و جذبہ نہیں بزدر قوم میں کہا جاتا ہے کہ کوئی آپ امید بھی نہیں ہاں جی بات ہے کہ یہ ہم لوگ ایسے ہیں پاکستانی ہم کہتے ہیں چل تو کر لائے وہ کہا نہیں میں اوہ دا مو پیشنا ہوں وہ شاید کر لائے وہ ایک دوسرے کے اوپر ہم لوگ نظر رکھتے ہیں کہ شاید وہ کر لے وہ کر لے یا پھر یہ ہے کہ لیڈرشپ ایسی ہو جو ان کو کہے باہر نکلیں گے لیکن امران خان یہ غلطی نہیں کرے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر عوام لیڈرشپ میں نکلے گی تو پھر یہ عوام کو ماریں گے لیکن اگر عوام بھی نہ لے لیڈرشپ کے نکلے گے تو فوچر پولیس کچھ بھی نہیں کر سکے گی میں اس باقی گارنٹی دیکھوں کیونکہ نہتے ہی عوام ہوگی تو وہ کہیں گے اس کے پچھے تو کوئی لیڈر ہے ہی نہیں لہذا ان کو کیا کہنا ہے کہ خود ہی نکلے ہیں تو مسئلہ یہ ہے کہ امران خان کا کام تھا شعور دینا اس نے حق اور صد سب کچھ رکھ دیا سامنے کہ بھئی دیکھو یہ کچھ ہو رہا ہے ملک میں اور یہاں یہاں فیصلے ہوتے ہیں اب اب یہ عوام کا کام ہے کہ وہ خود بخود ہی نکلے یہ نہیں ہے کہ گھنٹہ احتجاج کیا آدھا گھنٹہ احتجاج کیا تھا تو چلو لوگ گھر کو واپس چلے نہیں یہ مسئلہ کا حل نہیں ہے مسئلہ کا حل ہی ہے کہ لوگ خود ہی نکلے اور جا کے وہاں بیٹھ جائے کہ ہم اپنا گھر بند کر کے آگے ہم بیٹھے الیکشن دو الیکشن کی تاریخ دو میں دیکھتی ہوں کہ کیسے نہیں ہوتے الیکشن لیکن یہ جرد کرے کون یہ بہت شکریہ ہے لیکن یہ کرے کون کیونکہ پاکستان میں بہت سارے لوگ اوورسیز ہیں ہر گھر میں سے آپ کہہ سکتی ہیں کہ ایک بندہ تو اوورسیز ہے وہ وہاں سے ان کو پیسے بھی دیتا جب تک بھوک لنگ ہر گھر میں نہیں نا دافل ہوگی تب تک یہ عوام باہر میں نکلے گی میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ عوام پاکستانی بس کچھ ہے جو نعرے لگاتا ہے جن میں جوش ہے لیکن most of people وہ بہت آرام پسند ہیں آپ ایک چھوٹی چی مثال لے لیں کہ شہر میں شام کو آپ نکل کے دیکھیں آپ کو food streets فل نظر آئیں گی ٹھیک ہے وہاں پہ آپ کو لائن میں لکھ کے کھانا لینا پڑے گا یہ حالات میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ کوئی دو چار سال پہلے کی بات پہتا رہا ہے حالات آپ دیکھیں جہاں پہ ایسے حالات ہوں غریب جو نا بہت زیادہ غریبتوں کا وہ مار ہے جو middle class ہے اس کو کوئی فرق نہیں کر رہا اور جو high class ہے مجھ کے تو ویسی چاندی ہوئی ہے جو high class ہے جو بلوکیس ہیں اور جو اشراف کیا ہے ہماری انہوں کو تو کوئی فرق نہیں پا رہا جو بچارے جھوٹیوں میں رہتے ہیں لوگوں کے گھروں میں کام کرتے ہیں ہمارا تو ہو رہے ہیں بلکل چلیں بہت شکریہ آپ کا ٹائم ختم ہو گیا یہ بھی آپ کے ساتھ پروگرام کریں گے چلیں ٹھیک ہے ہو شکریہ آپ ناظرین کسی کو تو آغاز کرنا پڑے گا عمام کو اور میرا خیال ہے جب اگر تو یہ انتظار کر رہے ہیں کہ وہ اگ سے مرنا شروع ہوں گے تو پھر نکلیں گے تو میرا خیال یہ بھی ایک بے کوفی ہے وقت ابھی ان کے پاس ہے اور تمام لوگ تانگ ہیں یہ نہیں کہ صرف گربت کی بیعت سے لوگ تانگ ہیں سیاسی بھی لوگ تانگ ہیں مذہبی بھی تانگ ہیں دوسرے بھی تانگ ہیں تو دیر نہ کیجئے ازادی کے لئے کچھ نہ کچھ تو آپ کو کرنا پڑے گا ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں جوڑے رہے ہمارے ساتھ پروگرام حلاتِ حاضرہ دیکھنے والوں کی خدمت میں محبت برا سلام ناظرین کراچی میں ایک ہسپیٹل میں ایک ایسا دردناک واقعہ پیش آیا اب میڈیا نے وہ واضح اٹھائی ہے تو کچھ میرا خیال ہے خوش آئی ان لوگوں کو جو انسانی حقوق کے نمبردار ہے مگر پولیس وغیرہ نے جہاں اس طرح کے واقعات پر پردہ ڈالنے کی کوشش کی وہیں والدین نے بھی وہی کام کیا جو پولیس نے ان کو کہا ہوا یہ کہ دو سے تیرہ چودہ سال کی پانچ لڑکیاں جن کو پہلے جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا گیا اور پھر وہ اس دنیا سے چلی گی اور وغیر تحقیق کیے انہیں دفنا دیا گیا دو سال کی بچی کے ساتھ بھی جنسی زیادتی ہوئی اور اس درمیان جتنی بھی لڑکیاں تھی جو سب سے بڑی تھی وہ تیرہ سال کی تھی آج میں نے بھی اس واقعہ پر تھوڑی سا غور کیا تو مجھے یقین کریں کتنی تقریف ہوئی کہ ایک طرف آپ دیکھتے ہیں کہ ملک میں عذابِ الہی آیا ہوا ہر طرف بوک افلاس اور جو حالت اس ملک کی بنی ہوئی ہے وہ آپ سب کے سامنے ہیں ہوا یہ تھوڑا سا میں اس کو بتاوی دیتا آپ کو کہ پولیس نے بغیر تحقیق کیے یہ والدین کو ان کی لاشیں دے دی اور انہوں نے ان کی تدفین کر دی جب کچھ لوگوں نے کہا کہ اس بارے میں انکواری کریں تو والدین نے کہا کہ ہم نے انکواری نہیں کرنی اور کون لوگ اس کے پیچھے ہیں ابھی تک اس کا بتا نہیں چل سکا پولیس نے بھی اس واقعہ کو چھپانے کی کوشش کی جس طرح آپ کے علم میں ہے کہ پاکستان کی حرام خور پولیس جو دنیا میں نمبر ون ہے حرام خوری میں وہ سیاستدانوں کے آگے پیچھے باغ رہی ہے سیاستدان ایک اگر کوئی جلسہ کرنے جاتا ہے یہ مریم جو آج کل وہاں گئی ہوئی ہے سفدر اس کے پیچھے آگے گاڑیوں پر یہ حرام خور باغتے ہیں اور اس کو پروٹوکال دیتے ہیں جو اصل ان کے مقصد ہیں بات میں اس طرف لے کے آنا چاہتا ہوں اس طرف ان کی توجہ نہیں ہے اور یہ آپ کو بتاؤنا چاہیے کہ تنخواہ جو ہے ٹیک سے جاتی ہے مگر یہ ان سیاستدانوں کے سرکاری نوکر ہے میرے خیال میں تو نوکر کہنا ابھی نوکر کی توہین ہے یہ سرکاری کتے ہیں پالتو کتے آپ ان کو کہہ سکتے ہیں ایک طرف دو سال کی بچی سے لے کے تیرہ چودہ سال کی بچی تک جنسی زیادتی ہوتی وہاں یہ حرام خور کتے جو پالتوئے وہ پولیس والے ہیں یہ پرچہ درج نہیں کرتے انکواری نہیں کرتے دوسری طرف یہ سارا دن سیاستدانوں کو پکڑنے کے چکر میں رہتے اوپر سے ان کے جو اوپر بیٹھے ہوئے حرام خور سیاستدان وہ آرڈر کرتے ہیں چاہے وہ سندھ ہے یہ زرداری حرام خور دیکھ لیں یہ سندھ میں بیٹھا ہوا ہے بلاول حرام خور سندھ میں ہے وزیر خارجہ ہے اور وہاں بھی یہ واقعہ پیش ہے کراچی میں آپ اندازہ لگائیں کہ ریاست کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے ریاست سو رہی ہے ریاست کو یہ فکر پڑی ہوئی ہے کہ یہ ملک جب تک اس کا ہم مکمل طور پر بیڑا گھرک نہ کر لیں ہم نے سکون سے نہیں بیٹھنا ایک دوسرے کے خلاف صبح سے شام تک ان کی بکواس آپ سنتے ہیں ایک لانتی کردار جاتا ہے دوسرا لانتی کردار آجاتا ہے کسی کا کردار ٹھیک نہیں ہے کسی نے داری رکھی ہوئی ہے وہ بھی وہی کام کر رہا ہے جو اٹھا لی لانت پر اور جس نے داری نہیں رکھی وہ بھی اسی کام میں لگا ہو رہا ہے اگر تھوڑا سا میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ جو پالتوکتے ہم نے پالے ہوئے پاکستان میں یہ پاکستان کے لیے نصور مان چکی ہے پولیس بھی اور میرے سے پوچھے تو جو ہائی لیول پر ہمارے چیفہ فارمی سٹاف بغیرہ ہے وہ بھی اسی کام میں لگے ہیں انہوں نے بھی اپنی یاشی کے ڈے بنائے ہوئے ہیں وہ بھی یاشی میں لگے ہوئے ہیں بعد میں ان کی بھی آوڈیو اور ویڈیو باہر نکلتے ہیں مجھے معذرت کے ساتھ سخت الفاظ اس لیے استعمال کرنے پڑتے ہیں کہ آپ انسانوں کے لیے تو نرم الفاظ استعمال کر سکتے ہیں مگر جو جانروں سے بتر بیڑیو ان کے لیے کہاں سے ہم نرم الفاظ لے گیا ہیں مجھے بتائیے ہوا یہ کہ یہ جو واقعہ کراچی میں ہوا ہے اب اس کی تحقیق شروع ہوئی ہے اب جناب انسانی حقوق کی جو تنظیمیں ہیں ان کو بھی ہوشہ آگئی ہیں وہ بھی حرکت میں آئی ہیں اور اگر آپ غور کریں یورپ کی یا دنیا کے دوسرے ترقی یا حتم مالک کی والدین کیس نہ بھی کرنا چاہے تو ریاست کی ذمہ داری وہاں پہ ہوتی ہے کہ وہ اس کیس کو اس طرح کی کیسوں کو آگے لے کے جاتے ہیں اور مجرم کو جو بھی ملزم ہو جو بھی جس نے مجرم کیا اس کو سزا دیتے ہیں یہ یہاں کے سرکاری وکیل کی ذمہ داری ہوتی ہے ہمارے سرکاری وکیل جو ایک عدال میں بیٹھا ہوا ہے کسی میں بھی اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ جھوٹ کے پلندے ڈالنے ڈرانا دمکانا مکمل صور پر جاج بھی بیسے کی بیٹھے ہوئے ہیں اور وکیل بھی بیسے کی بیٹھے ہوئے ہیں پلیس بھی بیسے کی بیٹھے ہوئے ہیں اور وہاں بھی بچوں کے ساتھ اس طرح کے ظلم اور زیادتی کی کیس ہوتے ہیں تو انہیں دفن کیا جاتا ہے انٹرنیشنل لیول پر اس کیس کو اٹھانا چاہیے اور ان کی اصل اقواز جو ان کو کرزے جو مانگ رہے ہیں اپنی یاشی کے لیے آئی ایم ایف کو یہ بھی ذرا دیان کرنا چاہیے کہ کرزہ دینے سے پہلے ان کی ڈالرز جو چیک کر رہا ہے یہ بھی چیک کرے کہ وہاں جرائم جو ہو رہے ہیں اس پہ یہ حکمران کیا کام کرتے ہیں وہاں کونسی سزا ہوتی ہے جو ملک بھی ان کو کرزے دیتے ہیں سب سے پہلے ان کے سسٹم کو چیک کرے کہ یہ کس طرح وہاں پہ قوانین کا جو استعمال کر رہے ہیں ان سب کو پتا ہے کہ دو سال کی بچی ہے پانچ سال یہ پچھلے دنوں کتنے ریب کے کیس ہوئے کوئی پتہ نہیں بس میں بھی ہوا کوئی اسلام آباد دارو خلافہ وہاں پہ بھی ہوا اور بھی کیس سامنے آ رہے ہیں کہیں کینگ ریب ہوا کہیں کچھ ہوا کہیں کچھ ہوا مگر قانون حرکت میں اس لیے نہیں آتا جس طرح میں نے بڑے سادہ لفظوں میں آکو بتایا کہ یہ پالتو جو ہے یہ سارا دن ان کی گاڑیوں کے پیچھے کتوں کی طرح بات تھے آپ دیکھ لیں یہ نکال لیں ویڈیو ایسے کتے نہیں باگتے جیسے یہ پلیس آرے باگتے آگے پیش اگر یہ نہ باگے تو وہ پھر ان کو ہڈی نہیں ڈالتے اور ان کی ہڈیوں پر پڑھنے والے یہ جو سرکاری ہے یہ پھر جو عمام کی خدمت کے لیے حلب لیتے ہیں یا عمام کی خدمت کے لیے آتے ہیں کوئی کام نہیں وہاں پہ کرتے ان کی طرح سے ہاں ان کی بچیوں کے ساتھ یہ سلوک ہو پھر یہ آنسو بہاتے ہیں ایک پلیس آلے کو وہ تھپڑ پڑھے کراچی میں وہ بڑی ویڈیو وائرل ہوئی اور انہیں جی تھپڑ مارے جب اس کا اصل چہرہ سامنے آیا کہ وہ اس کے جو متحد ہے ان کے ساتھ یہ سلوک کرتا ہے اس کی بردی پھار دی اس کو چھپیڑ مار دی وہ بھی ویڈیو یہاں پہ چل رہی ہے یہ بیڑی ہیں میں آپ کو کئی دفعہ بتا چکا اب قانون سو رہا ہے سارا دن آپ ان کی بکواس سنتے ہیں پتوں کی طرح یہ بھونگتے ہیں یہ اپنا آئین ہمارا ہے یہ قانون ہمارا ہے بڑے بڑے وکیل آپ کو وہاں پہ نظر آئے گا یہ چوٹی کا وکیل ہے جتنا آپ کو وہ چوٹی کا نظر آئے گا اس کو بھی پتہ نہیں ہوتا کہ دولت کہاں سے آئی لیکن اس طرح کے کیسوں کے لیے بچارے کوئی عام سے وکیل ہوتے ہیں جو غریب غربہ ان کو لگا دیا جاتا ہے بڑے وکیل کے پاس اس طرح کے کیسوں کے لیے ٹائم نہیں جب سرکاری وکیل ہی نہیں ہم نے ڈیوٹی پوری کار رہا تو دوسرے نے کیا کرنی جب وہ آ کے بتائیں گے ہم نے اتنے کیس آئی نفٹا دیئے آئی یہ کیس چل پڑا آئی فل بنچ بنے گا کل یہ بنے گا پرسوں وہ بنے گا یہ سب کسے کہانیاں صبح سے شام تک آپ کوئی بھی چینل لگا لیں وہاں پہ آپ کو ملیں مگر جس کام کے لیے یہ لوگ وہاں میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ کام نہیں ہے اوپر سے یہ بھی دعوے ہے کہ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان اوپر سے یہ کیس جو سامنے آیا کوئی علماء میں سے بیان نہیں کسے نے دیا کیونکہ علماء تو خود اس چکر میں پڑھے ہوئے ہیں کہ کوئی ایک سا شکار ان کے قابل میں آئے وہ بھی اس کو زبا کرے کوئی ادارہ سامنے نہیں آیا تو یہ حالت ہے جو میں نے آپ کو اس وقت بتائی ہے کراچی میں یہ تو پانچ کیس ہے جو سامنے آگئے ہیں پتہ رہی پیشے کیا کیا ہوتا رہا ہے یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہوا اور پانچوں لڑکیوں کی موت ہوئی ہے اب انویسٹیگیشن ہوگی ان کی کبریں چھبریں دبالہ جسے ڈاکٹر نے یہ سب کچھ بتایا ہے اس نے ملکہ کھڑ کر پوری رپورٹ یہ دی ہے آج ان میڈیا لوگ کو کچھ نہ کچھ لو ہوش آگئی میڈیا نہ ہوتی تو اس طرح کی کیس کب تے دفن کیے جاتی ہے زرداری کے خلاف بات کر دی شیخ رشید نے اس کی توہین ہوگی اس کی جان کو خطرہ ہے بلاول کے خلاف بات کر دی اس کی توہین ہوگی یہ بچوں کی توہین ہو رہی ہے کسی حرام خور کو شرم آئی کسی جج حرام خور کو جو سب سے بڑی دارت میں ایک حرام خور بیٹھا ہے اس نے اس کا کوئی نوٹس لیا کوئی نوٹس نہیں لے گا وجہ یہ ہے کہ قوم بکس ہو رہی ہے قوم کی گہرت بھی مار چکی ہے قوم کو کوئی شرم نہیں کوئی آیا نہیں دے کہ ہم جو اثر مقصد گر انسانیت کا اثر توجہ دے کوئی کسی کو سمجھ نہیں آتی ایسی ان سب کی مات ماری ہوئی ہے کہ کسی کو کوئی پتہ نہیں کہ ہم نے کیا کرنا یقین کریں کہ جب میں نے یہ ساری رپورٹ پڑھی بڑی لمبی رپورٹ تھی اب میں مختصر ہی آپ کو اتا سکتا ہوں تو اس وقت سے میں بے چین تھا کہ میں اس پر پروگرام کروں آج ہی مجھے یہ سارا کچھ سے میرے سامنے آیا اور یہ واقعہ بتایا جا رہا ہے کسی ہسپٹل کا اب مکمل اس کی جب تحقیق اگر ہو گئی تو اگر ان کو بھی اچھا جو لوگ یہ جرم کرتے ہیں ان کو پتا کون سی صدا مل لی پیشے ہنامکور زرداری بیٹھا ہوا ہے شریف نواز شریف بیٹھا ہوا ہے وہ سندھ کا جو وزیرِ اللہ وہ بیٹھا ہوا ہے وہ جو شراب شرب تے کیا شیعت بنادیہ کا میمن وہ بیٹھا ہوا ہے تو کوئی کسی کو نہیں پوچھتا تو جو مرضی کرتے رہو دو سال کی بچی کابو آجے یا جتنے سال کی مرضی آجے کوئی مسئلہ نہیں تو جیسے بیڑیر یہ کام کیا ہے اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی پاور ہوگی مرنہ وہ پہلے کیس میں اگر پکڑا جاتا تو دوسرا کیس نہ ہوتا دوسرے میں پکڑا جاتا تیسرا نہ ہوتا تیسرے میں پکڑا جاتا چوتھا نہ ہوتا پانچ کیس ہوئے اور اب جب یہ تحقیق شروع ہوئی ہے تو میرا ہر کوئی سٹاپ ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے یا کوئی اور طریقہ واردہ ڈونہ جائے گا یہ ہو رہا ہے پاکستان میں اور پھر آپ گوھر کریں سارا دن یہاں پہ علماء کے فتوے ان کے سنیں ان کی باتیں سنیں ان کی حالت دیکھے پہلے جو کچھ ان کو نظر آ رہا اس پہ وہ کوئی بات نہیں کریں جو انسانیت کی تظلیل وہاں پہ ہو رہی جو بچوں کے ساتھ علم ہو رہا بین الاقوامی طور پہ یہ بات اٹھانی چاہیے یہ سوشل میڈیا پہ جتنے بھی لوگ ہیں انہوں نے اٹھانی ہے وہ جو بھی لوگ ہیں اسے کیس کو اوپر اٹھائیں اور اثر چیرہ جو وہاں پہ ان سیاستداروں کا ہے وہ دکھائے لیکن پاکستان زبردست ملک ہے مہاں کی گورنمنٹ جو ہے وہ ناکام ہے وہ سارا دن اسی چکر میں پڑے رہتی ہے ایک جاتا ہے داڑیا لیلہ دوسرا آ جاتا ہے آ کے بس ایک دوسرے کے خلاف بکواس کر کے چلے جاتے ہیں ہم اصل مقصد سے ہٹ چکے ہیں اور ریاست جو ہے اگر میں کہوں کہ اس معاملے میں بالکل ناکام ہو چکی ہے پھر لوگ لکھنا شروع کرتے تھے کہ آپ پاکستان کے ہاتھ میں بات نہیں کرتے اب میں کیا پاکستان کے آپ کومرس میں لکھیں کہ میں کیا پاکستان کے آقے میں بات کروں کیا میں ان سیاستدانوں کے بارے میں بات کروں کونسی بات میں کروں کونسی تریف کروں میں میرے خیال میں شرم سے ڈوب بننے کا مقام ہے اور پاکستان میں جب تک آپ ایسے لوگوں کے لیے جو قانون موجود ہے یعنی کہ موجود نہیں ہے جیل میں آج کل ایک اور ایشو چلا ہوا ہے مریم جب گئی تو یا عدالت میں گئی تو اس کو کتنی پروٹوکول دی گئی شیخ شیر گیا تو دکھے بڑے تو یہ جناب یہی وجہ ہے کہ آپ کے ملک میں کئی قسم کے قوانین چال رہے ہیں جس میار کا بندہ اس میار کے قوانین چالتے ہیں مگر ان عدالتوں سے موجودہ عدالتوں سے آپ کو کوئی ایسی چیز نہیں ملنے والی موجودہ عدالتوں سے آپ کو کوئی چیز نہیں ملنے والی ہاں وہ سوشل میڈیا پر کوئی پروگرام کرے اس کو مرباد دو اس کو اٹھا لو یہ کام بس یہ کر سکتا باقی کچھ نہیں کر سکتا ناظرین ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں جو ڈیلے مارے ساتھ پروگرام دیکھتے ہیں آج مبارک کے ساتھ آج پاکستان کے ساتھ سبسکرائب کرنا مت بولیں اسلام علیکم ناظرین پروگرام ہے آج پاکستان کے ساتھ آج چلیں گے سیدھے پاکستان اور وہاں سے پتہ کریں گے کیا حالات ہے بڑی گرم گرم خبریں ہیں ایک ہائی کوڑ کا فیصلہ ہے اس کے علاوہ یہ کہا جا رہا ہے کہ عمران خان کو گرفتار کیا جائے گا اسلام علیکم جو ترکالیس لوگ تھے ان کے لیے دوبارہ وہ رسٹور ہو رسٹور ہو آج یہ بتائیے اس میں بات کرتے ہیں الیکشن کمیشن اتنا گر گیا ہے کہ وہ ان کو کوئی فکر نہیں کہ قوم کا پیسہ ضائع ہوگا دوبارہ الیکشن ہوگے ایک مندہ استیفہ واپس لے رہا تو پھر اس کو کیوں موت پڑی تھی دیکھو جی لیے لیے جو ہی چوڑ تو ہے مگر چیز ہے کہ دعالتوں کا ٹائمز آیا ہوتا ہے جتنے بھی لیکشن کمیشن فیصلے کرتا ہے وہ سارے ہی غلط ہیں مبارک صاحب میں کوئی دورہ گزارش کی اس ملک در بڑا گھر جنرہ کیتا ہے جنرہ کیتا ہے دعالت ہے پتہ نہیں کمیں انہیں فیصلہ دیتا ہے میں داران پیسہ گئیتا ہوں سمکے حجت آگ آپ کے دیفعے پریشانی ہیں آپ بھی پریشان ہیں کہ کیسے فیصلہ آگیا بیانس بلکچھ صحیح کر لیے دعالتا نہیں بیتنا لوگا شاہی مال لانے جائجی توافہ نے کنے آکھیں جائجی جائجی نہ کہی توافہ کم ہو آج کل بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے کہ کل جو میرے پاس اطلاع تھی کہ کچھ لوگ اس وقت زماع پارک میں پی ٹی آئی کے روح میں پھر رہے ہیں اور وہ یا تو عمران خان کو قتل کرنا چاہتے ہیں یا گرفتار کرنا چاہتے ہیں پی ٹی آئی کے لوگ نہیں پی ٹی آئی کے ورکلوں کے روح میں پھر رہے ہیں آبیل کو وہی میرا مقصد یہی ہے کہنے کا ٹھیک ہے آج موارک صاحب 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 ناس dead میں پتہ بھی نہیں کہ کہاں پہ ہے تو یہ بھی اطلاع ہے کہ اب کوئی نہ کوئی ایسا قدم اٹھایا جائے گا کہ عمران خان کو گرفتار کیا جائے اور اس کے لیے شاید کئی لوگوں کی جان بھی چلی جائے بالکل کر شکتے ہیں جو اگر وہ کرنے پہ آئیں گے تو قتل و قارت ہوگی نا یہ قتل و قارت بھی ہونے والی جب پر قریب ہے اور ملک میں مارش اللہ کے بھی خبریں ہیں کہ وہ وہاں سے اشیر بات دینے کی ہے میں آرمی چیف کے میں مارش اللہ لگا دوں تو انہوں نے ویسے یس بھی کر دیا کہ لگا دوں ایک اول بڑا پرابلم منا ہوا ہے جو اس وقت ہے کہ عمران خان کو دالتوں میں بھی کیسوں کا سامنا ہے پتہ نہیں ساٹھ پیانسٹھ کیس بنائے ہوئے جب یہ دالت میں جائے گا وہاں پہ بھی تو گرفتار کر سکتے ہیں نا یہ یہ بتائیے کہ آپ دیکھ رہے ہیں صدر پاک سار نے خاطر لکھا ہے الیکشن کمیشن کو صدر کی کوئی ہیر میں لیے ہمارے ملک میں نہیں وہ تو اب ان کے پاس بس میں نہیں ہے ورنہ اس کے علاوہ ایمپی ایمنٹ کر دیتے لو چونکہ وہ ایک سو بیتر ووڑ چاہیے وہ ہے نہیں نہیں صدر پاک کرو اکچہ آ رہا تو ہے وہ کر سکتا ہے دیکھے کہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ صدر بھی دونوں طرف تو نہیں کھیر رہا کہیں بہتے ہیں صدر جو ہے نا وہ عمران شاہ کی طرح بولڈ آج بھی نہیں ہے وہ دیما آدمی ہے وہ بھی سمجھاتا ہے کہ یہ کالیں وہ کالیں یہ کالیں امران خان اپنی مرضی کا مارک ہے صدر صاحب اس کو چھوڑ نہیں شکتے جو امران خان کو چھوڑے گا اس کا پتہ گول ہو جائے گا اچھا ایک چیز بتائیے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ دوسرے بھی لوگوں نے جنہوں ستیفے دیئے تھے اگر ہائی کوڈ نے یہ موطل کر دیا ہے آؤڈر تو وہ بھی کر سکتا ہے جو پہلے ستیفے بھی تھے اگر چاہے تو کار سکتا ہے ہے پھر وہ گلانی ہے پھر ایک سے ایک بڑا حرام خور وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے یہ ملک کی کوئی خدمت کار رہے ہیں کہ سارا یہ صرف ان حرام کے کاموں میں ٹائمز آیا کار رہے ہیں بعد ہی سب کچھوں کر رہے ہیں وہ جنرل کر رہے ہیں ججھوں کی اشیر باز آسر ہے بس میں اللہ یافت ہے یا انکلاب آئے اچھے انکلاب تو آئے گا مگر کہتے ہیں کہ قوم بڑی بزدل ہے پاکستان کی یہ اس قابل نہیں رہی آپ کے انکلاب لاسکے نہیں بزدل نہیں یہ اصل میں اطلاع بھی شور نہیں ہے شور نہیں اچھے سار ایک بڑا اہم سوال ہے کہ سپریم کورٹ کہتا ہے نیاب کے جو کیس ہے وہ پارلیمنٹ کا مسئلہ ہے پارلیمنٹ حاصل پارلیمنٹ میں حل کیا جائے دوسری طرف سپریم کورٹ کو کیا موت پڑی تھی جب یہ پارلیمنٹ کا مسئلہ جب امران خان کی گورنمنٹ اس نے توڑ دی اپنی تو پھر اس کو کیا مصیبت پڑی ہوئی تھی کہ وہاں پہ ان کا کیس سنتا ہے یہ ہے بہی بات ہے نا یہ ہے توائفیں توائف جو آنا تھانے جو کوئی پیسہ نہیں دیتا اور رات کو لے جاتا ٹھیک ہے یہ جنرل صاحب جو ان کو کہیں وہ کرا لیتی جیسا کہیں گے وہ کار دے شیخ رشید نے شیخ رشید نظرداری کی انسلٹ کر دی اس کو اندر دے دیا کراچی میں آپ کے پاس یہ خبر پہنچی کہ دو سے پانچ سال کی بچیاں جو تھی دو سے تیرہ سال کی بچیاں ان کے ساتھ جنسی زیادتی کے بعد تک کیا گیا یا وہ خود ہی مرگی بچاری جی ہاں جی ہاں آئی ہے خبر آئی ہے آئی ہے ان کی اس میں کوئی انسانیت کی تعمیل نہیں ہوئی سندھ میں جو کچھ ہو رہا ہے نا آپ مہجر نہیں کرسکتے میں مہجر میں نے کل لپک پرسوہ آپ کو بتایا تھا کہ جہاں جو شادی ہوتی ہے نا فرسٹ لائٹ پہ جو جو گاؤں کا چودی ہوتا پہلے وہ اس کے پاس آتا ہے پھر دولے کی باری سب بہت تو ٹھیک ہے مگر دو سال کی بچی آپ مجھے بتائیے کہ کتنا بڑا ظلم ہے اور یہ سوشل میڈیا پہ بہت کام لوگوں نے تو جو تھی صرف میں نے وازہ ٹھائی کال بھی پروگرام کیا میں نے اس میں مجھے یہ بتائیے میکسیمہ مجھے مجھے بکا ہو رہے ہیں چاند ایک لوگ ہیں یہ جو سوشل میڈیا ہے جیسی جیسی کوکو بیشے بچے جیسا ملک میں محول ہے ویسے ہی وہ سوشل میڈیا پیٹرول دوبارہ مہنگا ہو رہا ہے اور بڑے دعوے کیے جا رہے ہیں کہ آج وہ اپنا کیا نام اس کا بلاوت تو کہہ رہا کہ ہمیں بڑے اچھی حالت میں جا رہے ہیں یہ صاحب یہ جو بولنے کے لیے آتے ہیں اچھا ایک سے بڑا لانتی کردار ہے کہ ساتھ چینوں نے سیکھا ہی نہیں 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 جی بلکل سیکھا ہی نہیں کی گھٹی میں ڈالے ہی جوٹ ہے دیکھیں جی جن کی ماں کا قادر زرداری ہے اس کا بلاور کو بھی پتا ہے ان کی دونوں بیٹیوں کو بھی پتا ہے لیکن وہ خموش ہے اور بلاور کی طبیعت بھی زرداری لیا سیکھی ہے بیٹے ٹکا کے جوٹ بولو وہ مر رہا ہے آجا شیخ رشید کی زمانت دیکھتے ہیں ہو جائے گی یا آپ کو اسی رگڑا دے گئی یا آئی کوڑ میں تو مجھے امید ہے ہو جائے میرا تو خیال ہے کہ یہ دو چار بندیں ابھی اندر رکھیں گے ہو سکتا ہے ان میں سے ایک دو کی جہان بھی لے لیں اگر ان کی آئی ہوئے تو لے لے پھر کیا پڑتا ہے تو قربانی تو دینے پڑے گی بھوارک صاحب چاہے عوام کو دینے پڑے چاہے ریڈر ہوتے لیے قربانی تو دینے پڑے راجہ ریاض کی جو کرسی وہ خطرے میں پڑ گئی ہے آپ کو پتہ چل گیا ہوں گا پڑنی پڑنی جی پڑنی جاتا جب تعلیم بندے اس کی آیا گا رہا 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 کیا کیا سیئے تربا پھر وہ دوبی کا کتا ہے جی بہت شکریہ آپ کا ناظرین ترکی میں جس طرح اس وقت زلزل آیا ہوا ہے مجھے کل سوال کیا گیا تو میں نے ان کو کہا کہ ترکیش ایک قوم ہے اور پاکستان کی نسبت ہزار درجے بہتر ہے لوگوں نے پوچھا جو پیسہ وغیرہ جائے گا وہ ان لوگوں تک پہنچ جائے گا میں نے کہا بلکل پہنچ جائے گا ہماری طرح نہیں کیا آن لائن کمبل بک رہے ہیں چاول گائب ہوگی چینی گائب ہوگی کیونکہ ہمارے حکمران چور ہے ایک تو یہ میں آپ کو بات بتانا چاہتا ہوں دوسرا آئی ایم ایف کے لیے اس وقت جو چیلنج بنا ہوا ہے کہ ان لوگوں کو پیسہ دے گا تو نہ تو ان کا پیسہ واپس ملنا نہ پاکستان کی الارٹ ٹھیک ہونے یہاں دو وہ اپنے طور پر اخراجات کریں مہا پہ جا کے اپنے طور پر کوئی ایسا سسٹم بنائیں کہ پاکستان کی حالت بہتر ہو سکے سب سے پہلے آئی ایم ایف کو چاہیے کہ یہ جتنے چور حرام پور بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے اپنے کیس معاف کروائے ہیں ان کے اوپر ذرا دیکھیں اور دالتوں سے پوچھیں جناب یہ کس چکر میں آپ نے کیس معاف کروائے ہیں اور پھر بھی اتیاز سے ان کو پیسے نہ دیکھ آم اس کا ہوں یہ میں آپ کو اتا دوں نہ ہماری فوج پر اس وقت آئی ایم ایف جو ہے وہ اعتبار کر رہا ہے نہ ہمارے وزیر عظم پر نہ ہمارے جو وزیر خزانہ ہے کتنی بڑی بات قسمتی ہے کہ فوج پر بھی اب وہ اعتماد نہیں کرتے اب ترلے لیتے پرتے ہیں زلیل و خوار ہوتے پرتے ہیں بیک مانگ رہے ہیں وہ نہیں دے رہے کرزہ بھی نہیں دے رہے بیک بھی نہیں دے رہے ابھی یہ حالات چل رہے ہیں آگے آگے دیکھی ہوتا ہے کیا ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں جوڑے لیں مارے ساتھ السلام علیکم نظیم پروگرام آج مبارک کے ساتھ شیخ رشید کو مری پولیس کے حوالے ایک دن کر دیے گیا اور آج اس پہ تشدد کیا جائے گا پچھلے دنوں تو اسے کرسی کے ساتھ باندھا گیا اور اس کو یہ میسج پہلے دیا گیا جیل میں کہ عمران خان کا ساتھ چھوڑ دو عمران خان کو ناہر قرار دیا جائے گا عمران خان اب دوبارہ نہیں آئے گا اور اگر آپ کو پتا ہو تو جب عمران خان کی گورنمنٹ گئی تھی تو میں نے یہ کہا تھا کہ آپ عمران خان کے لیے بہت مشکل لے کے دوبارہ اقتدار میں آ جائے اس لیے شیخ رشید کو توڑا جا رہا ہے اور لوگ کو بھی گرفتار کیا جائے گا جو اصل مقدمہ ہے اس پر تو بات چیز نہیں ہوئی اور جب یہ شیخ رشید نہیں مانا پھر جج صاحب جو ہمارے وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں عدالتوں میں انہوں نے کہا فیصلہ محفوظ کر لیا گیا پھر وہ فیصلہ کہاں سے آیا میرا خیال میں روزانہ آپ کو بتاتا رہتا ہوں اور اس کا ایک دن کا رمان دیا گیا اور اس پہ تشدد کرو اور ایسا طریقہ اپناو کہ یہ ہماری بات ماننے کبھی آنکھوں پہ پٹی باندھی جاتی ہے کبھی ہاتھ پیشے باندھی جاتی ہے جو لوگ سامنے آتے وہ اتنے بزدل ہیں کہ وہ سامنے آکے بات میں نہیں کر سکتے اور ہم نے لینا ہے کشمیر جو شیخ رشید کے سامنے آکے بات نہیں کر سکتے انہوں نے کشمیر فتح کرنا ہے کیا بات ہے یا زبردست اچھا اب یہ جو طریقہ ہے یہ اس لیے سسٹم چل رہا ہے کہ کسی طرح عمران خان کو کمزور کیا جائے تمام حربیں استعمال کیے گئے مگر اس کی مقبولیت میں اضافہ ہوا میں آپ سب کو آج کھل کے بتا دیتا ہوں یہ کوئی میرا جو ذاتی خیال ہے جو میری سوچ ہے وہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے اگلے چند دنوں میں ہو سکتا آج کل پر سوں یہ عمران خان کو گرفتار کرنے کی کوشی کریں گے اور وہاں پہ ہوگا خون خرابا ہو سکتا ہے اسے ہی روڑے گولے میں عمران خان پہ بھی کوئی بندہ فائل کھول دے اور پھر ملک میں جو انقلاب ہے اس کے بعد آئے گا جو میں چیز آپ کو بتا رہا ہوں کافی اس میں میں نے سوچا اور پھر آپ کو یہ بات بتانا ضروری سمجھی کہ عمران خان کو راستے سے انہوں نے ہٹانا ہے اب انہوں نے اسے گرفتار نہیں کرنا وہ اس لیے نہیں گرفتار کرنا کہ گرفتار یہ کر لیں گے تو لوگ رضانہ ملک کے لیے آپ سب کے علم میں ہے کہ مسئلہ کھڑا کریں گے لوگ سڑکوں پہ آئیں گے تو یہ چاہتے ہیں کہ ایک دہائی ایسا راستہ اختیار کیا جائے ہمارے چیفہ فارمی سٹاف صاحب بھی امریکہ میں انگلینڈ سے امریکہ گئے ہیں اور وزیر خارجہ بھی برونے ملک دورے کرتے رہتے ہیں یہ پورا گینگ جو ہے نا یہ عمران خان کو اب راستے سے اٹھائے گا اس میں ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ملک ٹوڑ جائے عوام مر جائے کچھ بھی ہو جائے اس کی وجہ ایک تو یہ ہے کہ اگر عمران خان کی زندگی یہ تو ان کی موت ہے مگر ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ جو ان کی سوچ ہے کہ اگر عمران خان کی موت ہے تو ہم زندہ رہ جائیں گے تو یہ بھی زندہ نہیں چھوڑے گی قوم نہیں ان کو بکشے گی ان کے گھروں کے باہر ظاہر ہے پھر جو حالات بنیں گے اس میں جانے کی ضرورت نہیں وہ آپ کو دلی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ لوگ پھر ملک سے باگیں گے اور پھر باہر جا کے دوبارہ یہ ٹولہ بازی کر کے ٹھنڈ جا پڑ جائے گی اس وقت یہ دوبارہ آ کے پاکستان پر گورنمنٹ کریں گے کوشی کرے گے لیکن کیا حالات بنتے ہیں یہ جو خبریں آ رہی ہیں کہ مارشل لا لگانے کی تیاری کی جا رہی ہے دوسری طرف عدالتیں بھی دونوں طرف کھیلتی ہیں چیف الیکشن کمیشن ایک طرف کھیلتا ہے صدر میرے خیال میں تو دونوں طرف کھیل رہا ہے لوگ کہتے ہیں نہیں ایک طرف کھیل رہا لیکن میرا ذاتی خیال ہے کہ دونوں طرف کھیل رہا ہے اس کے بعد پاور بھی نہیں ہے مگر وہ بھی اگر پاور ہوتی بھی تو آج تک ہمارے جتنے صدر آئے ہیں ان کے حالات آپ سب کے سامنے ہیں کوئی کارنا میں نہیں ہے ان کے ایسے جن پر فخر کیا جائے اسمبلیاں کبھی توڑ دی کبھی کچھ توڑ دیا یہی چلتا رہا لیکن اسمبلیاں توڑنے کے بعد جو اسمبلیاں ہی وہ بھی چوروں کی آتی رہی اور یہی کھیل کھیلتے رہی عوام کے ساتھ ابھی تک وہی کھیل ہے اور آہستہ آہستہ یہ خطرناک ہوتا جا رہا ہے یہ نہیں کہ اس میں کوئی کمی آئی ہو کسی اس میں فرق پڑا ہو ذاتی جنگ چل رہی ہے صبح سے شام تک آپ کو فلمیں ڈائلک ملتے ہیں سننے کے لیے وہ پجابی فلموں کی طرح کبھی مریم آ جاتی ہے کبھی وہ اپنے حسن کے چرچے بتاتی ہے کہ بہت زیادہ ہے یہ آپ کو تو پھر کسی فلم انڈسٹری میں ہونا چاہیے موڈلنگ کرنی چاہیے آپ کو سیاسی بن کے تو بتا لیے کہ میں خوبصورت ہوں اور جنلی خوبصورتی چیرے پر سجائی ہوئی ہے اسی قوم کو جن کو ایک بریانی کی پلیٹ دیتی ہے اور وہ کچھ سو بجا دو سو کم ہوتے جارے لوگ وہ اس کے چار چھے نعرے لگا کے تو خوش ہو جاتے ہیں انہی کے پیسوں سے یہ سرجری ہوتی ہے انہی کے پیسوں سے یہ سفر ہوتی ہے یہ کھانا بھی ان گریبوں کے پیسے سی کھاتے ہیں اپنے پلے ان کے کچھ بھی نہیں ہیں پھر جن لوگوں کو یہ بتا رہی تھی کہ میں خوبصورت ہیں اس کا میاں کچھ اور کہتا پھرتا ہے وہ کہتا ہے مجھے اس نے ذاتی ملازم رکھا ہوئے اور دعوے ان کے اسلام کے ہوتے ہیں دعوے بڑے بڑے ہوتے ہیں یہ چیزیں اس لیے میں بتا رہا ہوں کہ قوم میں شور تو آیا مگر قوم ابھی بزل ہے اور ابھی اس سے قابل نہیں ہوئی کہ ازادی لے سکے ہاں اس کے لیے یہ جانوں کی قربانی ہے اور وہ آن قریب اگر ان کے حالات ٹھیک نہ ہوئے کیونکہ تقدیلی کوئی نظر نہیں آ لی آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی ہوتا ہے کہ انیس بیس کا فرق پڑ جاتا ہے لیکن دن و دن اس میں اضافہ ہو رہا ہے منگائی کی بھی وجہ ہے اور منگائی کی وجہ سے عوام ہو سکتا ہے کہ کل کو اس وجہ سے بھی سڑکوں پر نکلیں اور پھر ادھر سے اور بھی مسائل جو کٹھے ہو رہے ہیں ایک دام ہی یہ سب کچھ ہے پھر خانہ جنگی میں تبدیل ہو جائے ناظرین آج جو پاکستان میں آپ دیکھ رہے ہیں وہ پوری دنیا میں دیکھیں نظر دنائیں تو کسی ملک میں بھی یہ اس طرح کا عذاب نہیں آیا ہوا کسی ملک میں بھی اس طرح کے حالات نہیں بنے ہوئے میں دیکھ رہا تھا کل ایک دعوت میں تھا تو وہاں پہ بھی بات چیت ہو رہی تھی کہ انڈیا ہم سے بہت آگے نکل گیا اور انڈیا یہ ہم اعظام دیتے ہیں کہ اس نے ہمیں یہ کاسا پکروائیا ہے جو فقیری کا لے کے ہمارا وزیراعظم بھی پھرتا ہے ہمارا چیفہ فارمی سٹاپ بھی پھرتا ہے اور بھی اس کی ٹیم کے لوگ نکل جاتے ہیں مانگنے کے لیے اور پھر کوئی جو دے اس کا بھی بھلا جو نہ دے اس کو گالی کا نکال پہ آ جاتے ہیں اور پھر امید لگا کے بیٹھ جاتے ہیں ترکی پتھلی کہا جا رہا ہے کہ وزیراعظم نے جانا تھا اب نہیں جا رہے مجھے یہ عبیدہ مکمل اس کی یہی خبر ملی تو آپ اندازہ کریں کہ عقل کے اندھے لوگ ہیں یہ ان کو عقل نہیں ہے کہ ان کے ملک میں وہ زلزل آیا ہوا ہے وہ صدر پریشان ہے وہ پارلیمنٹ پریشان ہے آپ کی طرح بغیرت تو نہیں ہے وہ کہ آپ کی طرح وہ امام کا بھی پیسہ کھا جائے سب کچھ کھا جائے وہ بندہ اگر آپ دیکھیں جو ترکی کا صدر ہے وہ بڑا جسٹرب اس وقت اپنی قوم کے لیے وہ قوم کا لیڈر ہے آپ کی طرح حرام کور نہیں ہے وہ اپنی قوم کو وقت دینا چاہتا ہے آپ اس کا وہ بھی وقت برباد کرنے کے لیے وہاں یہ ہے یہ جانا یا نہیں جانا اس نے منع کر دیا لیکن یہ سوچ ہے میں اس پر بات کر رہا ہوں ان کی عقل کا اندادہ لگائیں مطلب ہوتا ہے کہ بندے کے پاس وہ کہتا ہے تیرے پاس کپڑے نہیں ہیں تیرے پاس جوتی نہیں ہیں تیرے پاس کھانے کو کچھ نہیں لیکن تیرے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے تیرے پاس دماغ بھی نہیں ہے یہ جو سرجنیاں کرواتی پھرتے ہیں کہ میں بہت خوبصور رہتا ہے ان کے دماغوں کی سرجنی ہونی چاہیے مہاں پہ بجلی کے وہ جٹکے نہیں وہ جب جانور کو ادھر شورپ میں زبا کرتے ہیں تو دونوں کانوں پہ رکھتے ہیں وہ بجلی پھر وہ پیچھے سے بٹن تو پاتا ہے تو وہ بھی ہوش ہو جاتا ہے ان کو بہر لگنے آلے ہیں ان کے دماغ ہی لے ہوئے ہیں اپنی جگہ پھر کام نہیں کر رہے تو وہ جانور کو تو ہلکی دیتے ہیں نا بجلی ان کو تیز دینی چاہیے وہ تو بھی ہوش ہو جاتے ہیں یہ میرا خیال ہے دوسرے کام کے لیے چاہیے یہ حالت ہے ان لوگوں کی میں بالکل صحیح آپ کو بتا رہا ہوں تو جناب جو ترقی یا اتم اپنی طرح سے یہ نمبر بنانے کے لیے تیار تھے مریم بھی ساتھ انہوں نے مہنگے اوٹروں میں رہنا تھا ان کی قوم پر عذاب آیا ہوا ہے یہ اپنے چکر میں پڑے ہوں گے کہ وہاں پیکنک منایں گے کیونکہ وہ سب کو خوش رکھتی ہے اور بھی ان کے مسائل وہ دیکھتی رہتی ہے پھر اس کی بیٹری چارج کرتے ہیں پھر وہ آکے وہاں پہ میڈیا پہ جو بھی بکواس کرتی ہے میں تو بیسے بند کر دیتا ہوں کیونکہ میرا دن بھی خراب ہو جاتا ہے میرا موڑ بھی خراب ہو جاتا ہے آج پاکستان کا جو ابھی میں دیکھ رہا ہوں حسابتہ وہ یہی ہے کہ عمران خان کی زندگی اس وقت خطرے میں ہے ابھی مجھے سیوزر لینڈ سے ایک دوست کا میسے جا کہ عمران خان نے اگر گرفتاری دے دی تو یہ ایک اور امتحان آ جائے گا قوم کے اوپر اس لیے وہ گرفتاری نہ دے عمران خان کو بھی سمجھانا کافی مشکل کام ہے وہ بھی اگر سمجھتا اگر وہ طریقے کے ساتھ چلتا سیاست میں تھوڑا سا اس کو بھول حاصل ہوتا میدان جس طرح اس نے چھوڑ دیا میں ہر پروگرام میں کہتا ہوں تو میدان نہ چھوڑ دیا اور جب میدان خالی کر دیا تو یہ پھر خود ہی کھیل لے بھی اسی طرح ہوتا ہے جب ایک ہی ٹیم میدان میں کھیل رہی ہو اور دوسری ٹیم ہی نہ ہوتا پھر جو مرضی وہ ٹیم کرتی تھے راجہ ریاض بڑا پریشار ہے ابھی مجھے لگ رہا ہے کہ یہ سپریم کورٹ میں جائیں گے وہاں سے کوئی سٹی آرڈر لے گے کیونکہ ان کو اپنی گورنمنٹ کی فکر ہے اور یہ آپ کو میں بتا دوں کہ میرا ذاتی جو خیال ہے کہ پارلیمنٹ جا کے بھی یہ کوئی فائدہ حاصل نہیں کر سکے گے کیونکہ ان کو پارلیمنٹ میں رام سے وہ بیٹھنے نہیں دیں گے اور ان کی بات چیت میں نہیں سنیں گے آپوزیشن لیڈر منتا ہے یا نہیں منتا ہے یہ تو ابھی ایک دو دن میں آپ کو پتا چل جائے گا وہ میرا خیال ہے کوئی اور پتا آپ کھیلے کیونکہ وہ تیرا حرام کورٹ پارٹیاں رڈی ہی اوپر سے ہمارے ایک اور ادارہ بھی ساتھ ملا ہوا ہے تو یہ مل کے ابھی نئی گیم ڈالیں گے ہو سکتا اگلے جج کو خرید لیں جس سے شیخ رشید کے لیے جج زمانت نہیں ہوتی وہ ساتھ چل رہا ہے اچھا ان ججوں کے نام شم لکھ لیں ان سے بھی پوچھ کچھ بات میں کرنی ہے قوم نے یہ لسٹیں تیار کرنی چاہیے عمران خان کو دینی چاہیے اپنی پبلک کو کہ یہ جو جا جو گیرہ بڑے انصاف کے فیصلے کرتے ہیں تو جب آپ انقلاب لائیں تو سب سے پہلے ان کے ساتھ بھی انصاف کریں تاکہ جو کچھ انہوں نے کیا جو بھویا ہے وہ کاٹنا تو پڑے گا ان کو بھی اب دیکھتے ہیں جو پلیس آلے ہیں ان کے ساتھ بھی میرا خیال ہے ان کو بھی شرم ہے یہ آنی چاہیے کئی پلیس آلے ستیفے دیتے جا رہے اور کوشی کرنی چاہیے کہ پلیس والوں کو بھی انصاف کے اتقاضے پورے کرنے چاہیے ان کے سرکاری نوکر نہ بنے سرکاری وہ کیا نا پالتو نہ بنے کہ یہ آپ کو اپنی خدمت کے لیے رکھا ہوا ہے آپ کو استعمال کرتے ہیں بعد میں آپ کے لیے جو مسائل بنیں گے اس کا جواب آپ نے دینا انہوں نے نہیں دینا تو شیخشید کو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کے ذہن میں ایک بندہ اندر کرکا دو کسی طرح مار دو کہیں گے ہارٹ ٹیک ہو گیا یہ ہو گیا وہ ہو گیا یہ بھی ان کا منصوبہ اس وقت بنا ہو گا ہے اس میں یہ کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے میرا خیال ہے کہ یہ بھی آپ کو چند دن میں پتہ چل جائے گا براہ بندے دو چار پانچ انہوں نے بڑے بڑے کرکانے ہیں آپ کون کون ہیں اس میں وہ اللہ بہتر جانتا ہے کیا ان کے منصوبے ہیں لیکن اچھی خبر ان سے آپ کو ملنے کی امید نہیں نہ دیں ہمارا چینل سبسکرائب کریں جلیلے مائے ساتھ تاکہ اور بھی پروگرام دیکھیں